السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ فضلات خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو جن لوگوں نے بھی حج دوہزار چوبیس کا فارم بھرا ہے وہ سب سے زیادہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ کور نمبر نہیں آیا دوستو کور نمبر کے بارے میں جو جانکاری ملی ہے وہ اتنی ملی ہے کہ کل سے کور نمبر ملنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دوستو انشاءاللہ کل سے کور نمبر ملنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب ہی آدمیوں کو کل کو ہی مل جائیں کسی کو کل ملے گا تو کسی کو پرسوں ملے گا اس طرح سے کور نمبر کل سے ملنا شروع ہو جائیں گے دوستو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ساتھ تاریخ کو فارم بھرے ہیں ابھی تک کور نمبر نہیں آیا اگر کریکشن ہے تو کیسے پتا چلے گا بھائی کریکشن کی اگر اس میں ضرورت ہوگی کوئی غلط آپ نے بھر رکھا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو فون آئے گا یا میسیج آئے گا اور اگر آپ کو ہی کچھ کریکشن کرنا ہے تو آپ کر لیجئے کور نمبر آنے کے بعد آپ کریکشن نہیں کر پائیں گے ابھی ایجٹ کا اپشن ہے آپ کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ روبات کے متعلق کچھ معلومات ہے تو بتانے کی زہمت کرے بھائی روبات جو ہے اس کے بارے میں جو ہے حیدر آباد اور بھوپال جو نوابی لوگ تھے انہوں نے کچھ بلڈنگیں وہاں بنوا رکھی ہے اور ان کا کوئی کرایا نہیں ہوتا اس لئے حج اس سے سستہ پڑتا ہے تو آپ لوگ کے لئے تو وہ نہیں ہیں لیکن اگر آپ جو ہے اس میں فارم بھڑنا چاہتے ہیں تو سیئس کر دیجئے اگر آپ کا نمبر آ جائے تو اچھا ہے اور نہ آئے تو کوئی بات نہیں اس میں جو ہے بعد میں قرآن دازی ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی کم لوگ اس میں لے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا نام اس میں نکل آئے پر اس کے متعلق معلومات جو کی گئی ہے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ حیدر آباد والوں کے لئے اور بھوپال والوں کے لئے دو تین اسٹیٹ کے لئے ہی وہ ہے اور وہاں کے لوگ ہی اس میں فارم بھرتے ہیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ پرائیویٹ قربانی کہاں جا کے کریں اور اپنے ہاتھ سے کرنا چاہے تو کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی اس ٹوپک پر مکمل ویڈیو بنائیں انشاءاللہ ضرور میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا لیکن بعد میں بناؤں گا جب وقت قریب آ جائے گا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو آپ حضرات جو ہے اپنا سیلیکشن ہونے کی دعا کریں یہ تو بات کی چیزیں ہیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ لاشٹ ڈیٹ کے بعد بھی آئے گا شاید کور نمبر نہیں انشاءاللہ کل سے ملنے شروع ہو جائیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ سیلیکشن ریزلٹ کب تک آئے گا بھائی سیلیکشن ابھی نہیں جب مکمل فارم بھر دیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے سیلیکشن ہونا شروع ہوگا کیا ڈیٹ بڑھے گی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ڈیٹ بڑھے جائے گی اور بات کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حجاج کرام کے خدام کے لیے کیسے اپلائی کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے بھائی اس کے لیے جو ہے اپلائی ابھی نہیں ہو رہا ہے ابھی تقریباً ایک مہینہ لگے گا اس کے بعد اپلائی ہونا شروع ہوگا آج کمیٹی باقاعدہ اس کا اعلان کرے گی اور جو لوگ سرکاری جو جوپ کرتے ہیں افسر ہیں دیکاری ہیں وہی اس میں اپلائی کر سکیں گے عام آدمی اس میں اپلائی نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا میں حج سیکھنے کے لیے کہی جاؤں یا حج کمیٹی سکھاتی ہے بھائی اس کے لیے جو ہے عید کے بعد عید سے تیسرے دن جو ہے سکھانا شروع ہوتا ہے اور ہر شہر میں ہر قصبے میں جو ہے سکھایا جاتا ہے ہر جگہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے اور ہمارے اس چینل پر بھی مکمل حج سکھایا جاتا ہے آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ایک ایک چیز جو ہے اس چینل پر سکھائی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جناب عرض ہے کہ جو شخص سولہ سال پہلے دوہزار آٹھ میں عارضی پاسپورٹ جو حج کمیٹی بنوا کر دیتی تھی اس سے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے اور وہ اس سال نیا انٹرنیشنل انٹرنیشنل پاسپورٹ کے ذریعے حجیں بدل کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ حج کمیٹی آف انڈیا سے فارم بر سکتا اس چلے میں وضاحت فرمائے دیکھئے دوستو حج کمیٹی آف انڈیا نے صاف کہہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار آپ حج کمیٹی سے حج کر سکتے ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے پاسپورٹ دوسرا بنوا لیا ہے پہلے جو پاسپورٹ تھا وہ عرضی ہوتا تھا اور وہ صرف چالیس دن کے لیے یعنی خالص حج کے لیے بنا جاتا تھا اور دوسرا سفر اس سے نہیں کر سکتے تھے لیکن دوستو جب ہم فارم بھرتے ہیں تو اس کے اندر ایک حلف نامہ ہوتا ہے اس میں قسم کھلائی جاتی ہے کہ آپ قسم کھا کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر قسم کھائیے کہ میں نے زندگی میں حج کمیٹی سے پہلے کبھی حج نہیں کیا اس لئے دوستو یہ جھوٹ ہو جائے گا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں حج بدل کے لیے حج کمیٹی میں کوئی افشن نہیں ہے آپ کسی ستر پلس والے کا ساتھی بن جائیے اس کے ساتھ مل کر آپ جا سکتے ہیں یا اسی طرح سے آپ ریپیٹر محرم بن کر کے جا سکتے ہیں یعنی گھر میں جیسے آپ کی بیوی ہے بہن ہے جس کے آپ محرم ہے وہ جا رہی ہے تو آپ اس کے محرم بن سکتے ہیں اس میں ریپیٹر بھی چل جائے گا جس نے پہلے حج کر رکھا ہے اس میں نہ جھوٹ ہوگا نہ کچھ ہوگا یہ صحیح راستہ ہے ورنہ آپ جھوٹ بول کر جا سکتے ہیں آپ اللہ کی قسم جھوٹی کھائیں گے اور پھر جو ہے حج کریں گے اس سے آپ گناہگار ہوں گے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں معذور ہوں اس لئے ایرپیلین میں بیٹھنے کا کیسے ہوگا اس کو فارم میں میل کرنا پڑے گا یا تب ہی کچھ ہیلپ مل جائے گی بھائی اس کے بارے میں کوئی ہیلپ آپ کو اسی وقت مل جائے گی فارم میں اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں لکھی جاتی آپ کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی تو جا رہا ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا یا اور ساتھی بھی کر دیتے ہیں لیکن فارم میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ امبارکیشن کے جو دو پوئنٹ اس میں دیئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو جو ہے ائرپورٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کون کون سے ائرپورٹ پسند ہے آپ کے جو قریبی ہوں آپ کو لیے آسان ہوں تو آپ جو ہے اس میں سیلیکٹ کر دیجئے دونوں میں سے کسی میں بھی آپ کا نمبر آ سکتا ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھے کہ اگر کسی نے زیادہ جو ہے ایک ہی ائرپورٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور وہاں بھیڑ ہو گئی آدمی زیادہ ہو گئے تو پھر ہیڈ کمیٹی ائرپورٹ خود بخود بدلے گی ہماری اس میں نہیں چلے گی ہیڈ کمیٹی بدل سکتی ہے اور آپ سوچ سمجھ کر اب ڈالیے جو آپ ائرپورٹ ڈال رہے ہیں بعد میں دس بیس دن مہینے کے بعد آپ کہیں جی میں چینج کرنا چاہتا ہوں ایسا پچھلے سال بھی ہوا جیسے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی وہاں کا خرچ اتنا ہے وہاں کا تو جہاں کا سستہ ہوتا ہے آدمی اکدم کہتا ہے جی میں بدلنا چاہتا ہوں لیکن بعد میں بدلہ نہیں جائے گا یہ ہیڈ کمیٹی نے صاف صاف جو ہے گائیڈ لائن میں لکھ دیا ہے اس لئے سوچ سمجھ کر جو ہے آپ کو منتخب کرنا ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا کوویڈ نائنٹین کا سرٹیفیکٹ نہیں مل رہا ہے کیا میں فارم بھر سکتا ہوں جی ہاں فارم آپ بھر سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین کا سرٹیفیکٹ اگر آپ کے پاس تھا اپنے لگوا رکھی تھی تو ان لائن آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پر کہیں کہ مجھے کوویڈ نائنٹین کا سرٹیفیکٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرے تو فوراں ایسی ویڈیو آ جائے گی اس میں دیکھ کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ اپنے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں فارمت آپ اس کے بغیر بھر سکتے ہیں جہاں کوویڈ نائنٹین لکھائے وہاں آپ یس کی جگہ نو کر دیجئے لیکن جب آپ جائیں گے ویزا آپ کا لگے گا اس وقت سے پہلے پہلے آپ کو اپنا سرٹیفیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ویب سائٹ پر آپ کو ڈالنا ہوگا آج کمیٹی کو بھیجنا ہوگا ورنہ آپ کا ویزا نہیں لگے گا فیلحال آپ دیکھ لیجئے اگر آپ سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے ورنہ آپ اسے نو کر کے فارم بھر دیجئے اس سے کوئی فارم بھرنے میں کوئی دکھت نہیں آئے گی اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ ڈیٹ کے بارے میں کچھ بتائے ڈیٹ انشاءاللہ بڑھے گی سو پرسنٹ امید ہے پوری اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میری انٹی ستر پلس ہے اور ان کی بیٹی اڑتیس ہے اور میری پچاس سال ہے اور حج کیا ہے ہم تینوں کیا ہم تینوں ایک کور میں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اپلیکیشن تو آپ جو ہے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو جرنل کےٹا گری میں جو ہے آپ کو اپنی پلیکیشن ڈالنی پڑے گی ستر پلس والوں کے ساتھ ایک آدمی جا سکتا ہے ان کا ڈاریکٹ سیلیکشن ہوگا سب سے پہلے منظوری انہی کی آئے گی بغیر قرآن دازی کے لیکن اگر آپ تین ہو جاؤ گے تو پھر آپ ستر پلس میں فارم نہیں بڑھیں گے پھر آپ کو جرنل کیٹا گری میں فارم بڑھنا پڑے گا اس میں نمبر آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ جو شخص سولہ سال پہلے دوہزار سات میں اپنا فرض حد آدھا کر چکا ہے وہ حج بدل کا فارم حج کمیٹی سے اس سال دوہزار سوٹ میں بڑھ سکتا ہے وہی اوپر جو میں نے بات بتلائی ہے دوہزار آٹھ میں ایک نے سوال کیا تھا وہی جو کی تو بات میں نے بتائی ہے حج بدل کا کوئی فارم حج کمیٹی نے نہیں بنایا ہے آپ جو ہے ریپیٹر محرم بن کر یا ستر پلس والوں کے ساتھ مل کر تو جا سکتے ہیں وہاں جا کر آپ حج بدل کر لیں آپ کی نیت کیا ہے یہ حج کمیٹی کو پتا نہیں کسی کو پتا نہیں لیکن آپ جو ہے اکیلے جائیں اور وہاں پر جہاں پر لکھا رہتا ہے کہ آپ ریپیٹر ہے یا نہیں تو وہاں آپ کو یس اگر آپ کریں گے تو آپ نہیں جا پائیں گے کیونکہ حج کمیٹی سے ایک ہی بات جا سکتے ہیں اور نو کریں گے تو جھوٹ ہو جائے گا اس لئے جو راستہ میں نے بتایا ہے جائز راستہ اسی کو آپ اپنا لیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں بیہار سے ہوں اور میری اہلیہ ہم دونوں حج کو جانا چاہتی ہیں کتنا خرچ آئے گا بھائی حج کا خرچ دو آدمیوں کا تقریباً آٹھ لاکھ روپے مان کے چلیے حج کمیٹی میں تو اس سے کم بھرا جائے گا تین لاکھ ستر ہزار اسی ہزار کے آس پاس بھرا جائے گا لیکن اوپر سے بھی پیسے چاہیے خرچ کے لئے جو کس سو ریال پہلے ملتے تھے وہ ملنا بند ہو چکے ہیں پچھلے سال سے اس لئے اوپر بھی پیسے چاہیے تو تقریباً آٹھ لاکھ روپے تو بلکل آپ کو چاہیے ہی چاہیے آپ یہ دیکھ لیجئے اگر آپ کا حساب ہے تو آپ فارم بھر سکتے ہیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ فارم بڑھنے کی بیس ڈسمبر آخری تاریخ ہے آپ حضرات کوشش کریں کہ تاریخ آگے بڑھے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور پوری امید ہے کہ تاریخ آگے بڑھے گی تو دوستو یہ تھے آپ حضرات کے سوال جن کا میں نے اچھی طریقے سے جواب دے دیا ہے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے یا آپ کو جواب اچھی طرح سے نہیں ملا ہے تو آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن